السلام علیکم میں لکھ رہا ہوں آپ کے لئے بھرے ہوئے بینگن کی ریسپی نام تو ان کا بینگن ہے لیکن ہم نے انہیں بے گن سمجھ لیا ہوا ہے ہم سمجھتے ہیں ان میں ذائقہ ہی نہیں ہے کوئی گن ہی نہیں ہے جبکہ یہ بہت مزے کے بنتے ہیں تو ٹائمز آئے کیے بغیر چلیں گے ریسپی کی طرف ٹان 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 آم اچھا اس کے لئے جانب میں نے کافی سارے بینگن بنائی ہے میں آپ کو آدھا کلو کی ریسپی دے رہی ہوں ٹائمز آئے کیے بغیر چھوٹے سائز کے میں نے بینگن استعمال کی ہیں بینگن کے جو ٹنٹونی ہیں ان کو ریموک کر لینا ہے اور جو ان کا گودہ ہے وہ ہم نے نکال لینا ہے ان کی ٹڈڈی کو ہم نے خالی کر لینا ہے اس پوائنٹ پر آپ نے صرف ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ سنڈیاں سنڈیاں جو ہے نا وہ نہ ہوتے آن سے گودہ نکال لیگا اور یہ جو گودہ ہے اس کو ہم نے ویسٹ نہیں کرنا ہے چھوٹی ہیں تو آپ چار پیاز لینا ہے پندرہ سے بیس جوے لیسن کے چھے سے ساٹھ ٹیبل سپون آپ نے ایملی کا پلپ لینا ہے اور ایملی اگر کھٹی ہے تو اتنا ایملی سے بھی زیادہ ایک ٹی سپون بھر کے نمک ایک لیول ٹی سپون حلدی ایک ٹی سپون کٹی ہوئی لال مرچ ایک ٹی سپون پیسی ہوئی لال مرچ ایک ٹی سپون بھونا کٹا زیرہ ایک ٹیبل سپون بھونا کٹا ہوا دھنیا ہم نے نکالا تھا وہ بھی ہم نے اس میں چھوپ 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 کر لینا ہے ٹھیک ہے اب یہ جو ہمارے پاس پیسٹ سا آگیا ہے اس میں ہم نے ایملی کا پلپ شامل کر دینا ہے ڈرائے مسالہ جات شامل کر دینا ہے اس پوائنٹ پہ آپ نے اس پیسٹ کو تھوڑا سا چک لینا ہے اس کو تھوڑا سا کھٹاس کے سائٹ پہ ہونا چاہیے اگر یہ کم کھٹا ہے تو اس میں ایملی کا پلپ اور یا پھر لیمن جوس ضرور شامل کریں اور تھوڑا سا سپائسی بھی رکھیں اس کو تب ہی مزہ آنے والا ہے اس کے بعد ہم نے بینگنوں کی ٹڈیاں بھر کے ان کو آرام سے ہم نے ایک کڑاہی میں آئل ڈالنا ہے اور اس پر ہم نے ان کو لینڈ کروا دینا ہے اور اس کے بعد ہم نے ان کو کہنا ہے جا پارو جی لے اپنی زندگی ہے پارو کے ساتھ جو ہے نا آپ نے آلو بھی شامل کر دینا ہے میں نے جتنے بینگن استعمال کیے تھے اتنے ہی آلو استعمال کی ہیں آلو جو ہے میں نے وہ بھی لمبے سائز میں رکھیا ہے یعنی ایک آلو کے میں نے چارچر پیس کر لیے اس کے بعد جو ہمارا پیسپ تھا پیاس تمانٹر والا وہ بھی میں نے اس میں شامل کر دیا اچھے اس میں ذرا آئل شائل اچھا سا استعمال کیجئے گا ویسے میں نے تھوڑا سا کم استعمال کیا ہے سمجھیا کروں نا ہم درہ لان تانوی ہو جاندی یہ کدھی تو اس لیے میں نے ذرا ہاتھ دھولا رکھا ہے لیکن تھوڑا سا اچھا سا آئل استعمال کریں گے تو زیادہ مزا آئے گا اچھا جی اس کے بعد ہم نے جب یہ ہاف دن ہو جائیں گے ہاف نہیں بلکہ نائنٹی پرسنٹی دن ہو جائیں گے آپ اسی پوائنٹ پیس کی نمک مرچ ٹیسٹ کر لیں اس میں مزید نمک مرچ شامل کر دیں تھوڑا سا دھنیاں زیرا اور گرم مسالہ بھی اگر آپ چاہیں تو اس پوائنٹ پیس میں شامل کر سکتے ہیں سبز دھنیاں شامل کر دیں اور اچھا ان کے پکنے کی نشانی یہ ہے کہ یہ ایک مقصود تائم میں کیونکہ بینگن جو ہے وہ بھی جلدی ہی گل جاتے ہیں آلو گل جائیں گے تو آپ سمجھیں کہ بینگن بھی گل گئے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس کا جو مسالہ ہے وہ خوشک ہو کے اس کو آئل چھوڑ دینا چاہیے تو آپ کی جو بینگن ہے وہ دن دن آن دن ہے اس کے بعد آپ نے اس میں زیادہ چمچہ چمچہ نہیں چلانا ذرا ہینڈل ہونڈل پکڑ کے پیار سے ان کو ہلانا ہے جیسے ہم کوفتے وغیرہ ہلاتے ہیں کہ وہ ٹوٹنا جائیں اچھا ہمارے بہترین قسم کے بینگن دیار ہے ان پر مسالہ ڈالیں سبس دھنیاں ڈالیں اور اس کو انجوائے کریں اچھا میں ان پر اس کا کلپ بلکل نہیں بنا سکی کھاتے ہوئے کیونکہ کدھی کدھی نہیں موقع ملنا مصروفیت بھی ہوتی ہے بس کیا کریں جی زندگی کے بڑے مسائل ہیں اور بڑی مصروفیت ہیں تو بس یہاں تک ہی کلپ بنا تھا پہلے تو میں سوچھا ویڈیو ہی نہ اپلوڈ کرو پھر میں نے کہا اتنی محنت کی ہے ویڈیو تو اپلوڈ کر دینی چاہیے صرف کھاتے ہوئے ہی نہیں چھوٹ کیا کلپ تو ضرور ٹرائے کیجئے اور بتائیے گا آپ کو یہ کیسے لگا یہ بہت پرفیکٹ ریسپی ہے جو میں نے پوائنٹس بتایا ہے بس آپ نے ان کا خیال رکھنا ہے اور آپ کی بینگن کی ریسپی بہت حج جانے والی ہے انشاءاللہ ٹرائے کیجئے گا بتائیے گا کیسے لگی دعا میں یاد رکھئے اندھگی رہی تو پھر حاضر ہوں گے مزید پوچسی دیرسپیس کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ نکبان